موسیقی 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 میرے قریب سے بھاری جوتوں کی آواز پیدا کرتا ہوا اپنے غار کی طرف چلا گیا جو میرے غار سے چند قدم کے فاصلے پر تیسرا غار تھا اس غار کے باہر اس کے دو آدمی پہرے پر بیٹھ گئے اور وہ بھی تاڑی سے شاک کر رہے تھے اس غار کی دوسری جانب بھی ایک غار تھا اس غار کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی مجھے شبہ ہونے لگا کہ اس غار میں شاید سونیا کو رکھا گیا ہے مگر دل نہیں مانتا تھا اگر سونیا وہاں ہوتی تو اس کی ایک آدھ آواز ضرور سنائی دے جاتی اس بات کا مجھے یقین تھا کہ سونیا اس رانہ خونی کے قبضے میں ہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے آنے کے بعد اسے جنگل میں قریب ہی کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا ہو اس کے خاص رازدار موٹے چندو نے خبر دی تھی کہ دھنپتی سونیا کو کرندی جنگل میں رانہ خونی کے پاس فروخت کر کے آیا ہے میں چوتھے غار میں سے نکلتی ہوئی ہلکی ہلکی روشنی کو دیکھ رہا تھا رات گہری ہوتی چلی گئی گرمیوں کا ہپ سالود آسمان چمکیلے ستاروں سے جھل ملانے لگا نیچے جنگل میں گہری تاری کی اور موت جیسا سننا ٹچا گیا رانہ کے غار کے باہر موجود دو آدمی پہرہ دے رہے تھے ان میں ایک تاری کے نشے میں وہیں پڑ گیا دوسرا آدمی اس کے کاندھوں کو زور زور سے ہلانے لگا مگر وہ بدمست ہو کر سو گیا تھا جو پہرے دار ہوش میں تھا اس نے اسے اٹھا کر پتھر کی نیم قدی آدم دیوار کے ساتھ اس طرح اکڑو بٹھا کر رائفل اس کے ہاتھ میں تھما دی جیسے وہ جاک کر پہرہ دے رہا ہو اب غار کے اندر سے رانہ خونی کی غرہت نمہ آواز اور کسی کو چھڑکنے اور گالیاں دینے کی آوازیں آنے لگی ظاہر ہے وہ نشے میں تھا باہر والا پہرے دار بار بار غار میں جاتا اور واپس آ کر بیٹھ جاتا ایک بار رانہ خونی کی آواز بلند ہوئی یہ آواز بڑی غزبناک تھی پہرے دار بھاگ کر اندر گیا رانہ خونی اسے گالیاں دے کر کوئی شے لانے کو کہہ رہا تھا مجھے اس کے مو کے نکلے ہوئے تمل زبان کے بے ربط الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے پہرے دار دوسرے ہی لمحے غار سے نکل کر اس غار کی طرف بڑھا جہاں سے لالٹین کی ہلکی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی وہ غار میں داخل ہو گیا میں آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا تھوڑی در بعد پہرے دار نیم روشن غار سے نکلا تو اس کے پیچھے پیچھے دھیمی روشنی میں مجھے وہی سرف قد سرخ ساڑی والی لڑکی نظر آئی جسے میں نے شام سے کچھ پہلے نیچے ندی میں اشنان کرتے دیکھا تھا اب وہ اندھیرے میں تھے اور ان کے سائے رانہ خونی کے غار میں آگے پیچھے داخل ہو گئے پھر رانہ کے ایک وحشیانہ قہ قہے کی آواز گنجی اور میں نے پہرے دار کو دیکھا کہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا غار سے نکلا اور بدمست ساتھی کے پاس ہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا پھر رانہ کے غار میں بھی سنناٹا چھا گیا میں وہاں سے اٹھ کر کسی چوتھے غار کی تلاشی لینا چاہتا تھا ہو سکتا تھا وہاں سے مجھے سونیا کا کوئی سراغ مل جائے مگر مجھے چوتھے غار تک پہنچنے کے لیے لا محالہ رانہ خونی کے غار کے آگے سے گزرنا پڑتا اس کے اندر سے اب لالتین کی روشنی نہیں آ رہی تھی مگر غار کے باہر ایک پہرے دار ابھی تک ہوش میں تھا بلکہ پوری طرح ہوش میں تھا کیونکہ یہ جہاں تک میں دیکھ سکا تھا اس نے تاڑی کی بوتل کو دوبارہ مو نہیں لگایا تھا میرا اندازہ درست نکلا جب وہ اٹھ کر غار کے سامنے ٹہلنے لگا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر تخت پر مچھر دانی کے اندر آ گیا اور تکیہ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا میں نے ایک بار پھر اپنی تسلی کے لیے اپنے جسم کے اندرونی نظام کا جائزہ لیا میرے خون میں اس سامپ کے زہر کا معمولی سا اثر بھی باقی نہیں تھا میں نے اپنے انگوٹھوں کو آنکھوں کے قریب لا کر دیکھا مجھے ہاتھ کے اوپر انگوٹھے کے پاس سیاہ رنگ کا ایک ننہ سا نشان نظر آ رہا تھا اب اچانک مجھے خیال آ گیا کہ یہ سامپ بھی زیادہ زہریلا نہیں تھا ایک بار اتر پردیش کے جنگلوں میں مجھے ایک سپیرے نے بتایا تھا کہ سامپ جب ڈسے اور جہاں وہ ڈسے وہاں دو دانتوں کے نشان ہو تو سمجھ لیں کہ یہ سامپ بہت زہریلا ہے اور اس کا توڑ مشکل ہی سے ہو سکے گا لیکن اگر سامپ کے ڈسنے سے جسم پر صرف ایک دانت کا نشان ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سامپ زیادہ زہریلا نہیں ہے اور اگر آدمی کو فوری طب بھی امداد مل جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ آدمی سامپ کی دہشت کی وجہ سے ہی خود ہی پران نہ چھوڑ دے اب مجھے پوری تسلیح ہو گئی تھی کہ سامپ کا زہر میرے جسمانی نظام کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکا ویسے ناک بوٹی نے بھی بہت کام کیا تھا اور وہ قدرت کی بنائے ہوئی سچی بوٹی تھی رانہ خونی کے غار میں گھپندیرہ تھا رات کافی گزر چکی تھی دور نیچے جنگل کے کسی کونے میں سے شیر کی دھاڑ گونجی اور اس نے سناٹے کو زیادہ دہشتناک بنا دیا اس کے بعد ایسی خاموشی چھا گئی کہ جیسے ساری کائنات دمبخود ہو گئے ہو نہ جانے کیا بات تھی کہ تھکاوٹ کے باوجود مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بار بار میرا خیال سونیا کے طرف جاتا تھا خدا جانے وہ کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی کاش میں چوتھے غار میں جا کر اس کی تلاشی لے سکتا اگر ان لوگوں نے سونیا کو میرے آنے کے بعد وہاں سے کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دیا تو غار میں اس کی دو تین ایسی چیزیں ضرور پڑی ہوں گی جو اس کی موجودگی کی تصدیق کر دیں گی لیکن سوال یہ تھا کہ راستے میں پہردار بیٹھا ہوگا میں وہاں تک نہیں جا سکتا تھا مچھردانی کو تخت کے کنارے سے ذرا اوپر اٹھا کر میں برابر رانہ کے غار کے باہر پہرہ دیتے آدمی کو دیکھ رہا تھا وہ اب رائیفل زمین پر رکھے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور بیڑی سلگا کر پینے لگا تھا بیڑی اس نے ماچس کے شولے کو ہاتھ سے ڈھام کر سلگائی تھی اتنے میں رانہ خونی کے غار سے اس کی گالیاں دینے کی آواز بلند ہوئی باہر بیٹھا ہوا پہرے دار اپنی جگہ سے بلکل نہ ہلا شاید یہ روز کے معاملات کی بات تھی اس کے بعد پھر گہری خاموشی جھا گئی میرے لیے چوتھے غار میں جانے کا کوئی امکان نہیں تھا میں نے تخت پر ٹانگیں پھیلائیں اور آنکھیں بند کر لیں غنود کی پہلے ہی تاری ہو رہی تھی آنکھیں بند کرتے ہی میں گہری نیند میں کھو گیا آنکھ کھولی تو دھوپ مچھردانی سے چھنچن کرا رہی تھی میں نے دل ہی دل میں پانچ بار کلمہ شریف پڑھا اور مچھردانی ہٹا کر باہر آ گیا نیچے وادی کے درختوں پر شفاف دھوپ چمک رہی تھی ایک رائفل بردار پہرے دار رانہ خونی کے غار کے آگے چل پھر کر پہرہ دے رہا تھا دوسرا نجانے کہا تھا اس پہرے دار نے مجھے ہاتھ باندھ کر نمسکار کہا میں نے علکھ نرنجن کا نعرہ بلند کیا اور اشلوک پڑھنے لگا میں اس رخ پر بیٹھا تھا کہ دائیں جانب تینوں غار کے دھانے مجھے برابر نظر آ رہے تھے چوتھے غار کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ وہاں سونیا قید ہے وہ بھی ویران ویران سا تھا رانہ خونی کے غار میں سے ایک آدمی رائفل کاندھے پر ڈالے باہر نکلا اس کے پیچھے پیچھے سرخ ساڑی والی سانولی لڑکی تھی وہ پہرے دار کے ساتھ غاروں کے آگے والے پتھریلے سہن سے گزر کر ایک طرف سے نیچے ڈھلان پر اتر گئی چند لمحوں کے بعد میں بھی اٹھا پہرے دار سے کہا کہ میں جنگل کی سیر کو جا رہا ہوں ندی پر اشنان بھی کروں گا میں دوسری طرف ڈھلان پر اترنے لگا آگے وہی سرنگ ہری بھری جھاڑیوں اور چھکے ہوئے درختوں والی سرنگ شروع ہو گئی میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا سرنگ میں سے نکل کر پہلو سے ہوتا ہوا ندی کے اس کنارے پر آ گیا جہاں ندی چکر کاٹ کر سرخ چٹانوں کے پیچھے چلی گئی تھی پیچھے نگاہ ڈالی تو سرخ ساڑی والی لڑکی ندی میں غسل کر رہی تھی اس لڑکی کو بھی رانہ خونی نے ضرور کہیں سے اغوا کر کے اپنے ہاں ڈال رکھا ہوگا شاید یہ لڑکی مجھے سونیا کے بارے میں کچھ بتا سکے ایک اغوا شدہ عورت کو دوسری اغوا شدہ عورت سے ضرور ہمدردی ہوگی درختوں پر جنگل کے پرندے صبح کی روشنی کے گیت گا رہے تھے شب نم سے لڑی ہوئی تھنڈی ہوا چل رہی تھی میں نے ایک طرف ہٹ کر ندی کے پانی میں غسل کیا دان صاف کیے گیروئی دھوتی زیبتن کی مالہ گلے میں ڈالی اور آہستہ آہستہ واپس چلنے لگا میں بلند آواز میں اشلوک پڑھتا جا رہا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آس پاس رانہ خونی کے آدمی پہرے پر موجود ہوں گے اوپر اپنے اسطان پر آیا تو رانہ خونی میں سواک کر رہا تھا مجھے دیکھتے ہی نمسکار کیا اور بولا مہراج رات کیسے گزری میں نے کہا سادو سنتوں کی رات بھگوان کی جاد میں گزرتی ہے رانہ خونی نے میرے ساتھ بیٹھ کر دہی اور رات کی باسی روٹی کا ناشتہ کیا پھر وہ اپنی رائیفل کھول کر صاف کرنے لگا نال میں سے ڈوری کو باہر کھینچتے ہوئے بولا مہراج ہم ذرا ایک کام سے جا رہے ہیں آپ بے فکر ہو کر یہاں بیٹھیں اور درگا دیوی سے ہمارے لیے پراتھنا کریں کہ ہم کامجاب ہو کر لوٹیں میں سمجھ گیا کہ وہ کہیں واردات کرنے جا رہے ہیں میں نے بھی بڑے اعتماد سے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا نسچنت رہو رانہ دیوی درگا تیری سائتہ کرے گی کوئی ایک گھنٹے کے بعد رانہ خونی اپنے آدمیوں کے ساتھ پوری طرح مسلح ہو کر وہاں سے نکل گیا جاتے ہوئے انہوں نے باری باری میرے قدم چھوے اور مجھ سے آشرواد بھی لی ان کے جانے کے بعد وہاں صرف ایک پہرے دار رہ گیا جو رانہ خونی کے غار کے آگے پہرے پر بیٹھ گیا سوائے اس پہرے دار کے میدان بہت حد تک صاف تھا اگر یہ پہرے دار کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائے تو میں چوتھے غار کی تلاشی لے کر سونیا کے بارے میں کوئی سراغ لگا سکوں تیسرے غار میں سرخ ساڑی والی لڑکی ابھی ابھی چائے کا مگ لے کر اندر گئی تھی میں نے پہرے دار سے سانپوں کی باتیں شروع کر دی میں نے اسے بتایا کہ اگر وہ ندی کے کنارے اوگی ہوئی ناغ پھنی کی دو چار شاخیں توڑ کر لے آئے تو میں اسے سانپ کے کاٹے کی بے مثال دوائی بنا کر دے سکتا ہوں سانپوں سے ان لوگوں کا واسطہ پڑتا ہی رہتا تھا اور پھر گزشتہ روز وہ میری جڑی بوٹی کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کچھ میں نے بھی اس کے اشتیاک کو تیز کر دیا میں رانہ خونی کا خاص سادو سنیاسی تھا وہ ناغ پھنی کی ٹہنیاں توڑ کر لانے کے لیے نیچے چلا گیا ندی کے کنارے ناغ پھنی بہات اگی ہوئی تھی جب وہ میری نظروں سے اونچل ہو گیا تو سب سے پہلے میں اس غار میں گیا جو ابھی تک میرے لیے پرسرار تھا یہ غار بھی دوسرے غاروں کی طرح خالی اور ویران اونچی چھت والا تھا کونے میں صرف آٹے چاولوں کی بوریاں پڑی تھی کچھ گھی اور مٹی کے تیل کے کنستر بھی تھے کسی انسان کی موجودگی کا وہاں نشان نہیں تھا میں باہر نکل آیا باہر آتے ہی اونچی آواز میں دو تین منتروں کا ورد کیا اور تیسرے غار کے سامنے آ کر بولا کنیا ہم تمہیں درشن دینے آئے ہیں ضعیف الاعتقاد سرخ ساڑی والی لڑکی غار سے باہر نکل آئی اس نے آتے ہی جھک کر میرے قدم چھوے میں نے اس کے سر پر آہستہ سے ہاتھ رکھ کر کہا کہ تُو بڑی بھاگوان ہے کہ رانہ جیسے بہادر آدمی کی بیوی ہیں ہم تمہیں وردان دیں گے سرخ ساڑی والی لڑکی نے ہاتھ باندھ کر میری طرف دیکھا اس کے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے وہ ستواناک اور موٹی سیاہ آنکھوں والی ایک خوش شکل اور نوجوان لڑکی تھی میں نے یہ جملے تمیل زبان میں کہے تھے وہ مجھے آنترہ پردیش کی لگ رہی تھی اس نے اتردر نگاہ ڈالی اور خوشک سہمی ہوئی آواز میں بولی مہاراج میں کسی اور کی بیوی ہوں اب میں نے اس ڈھلان کی طرف دیکھا کہ کہیں پہردار ناگ پھنی لے کر واپس تو نہیں آ رہا ڈھلان ویران تھی میں نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے اس کا نام پوچھا اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے مہاراج میرا نام ہنسا ہے ایک ماہ پہلے میری شادی ہوئی میں اپنے دلہا کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہی تھی کہ جنگل میں رانا اور اس کے آدمیوں نے دھاوا بول دیا میرے پتی دیو کو زخمی کر دیا اور مجھے اٹھا کر یہ راکشس یہاں لے آئے مہاراج بھگوان کے لیے مجھے یہاں سے نکال کر لے چلیں میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں لڑکی میرے پاؤں پر گر پڑی اس نے ایک ہی سانس میں اپنی دکھ بھری داستان بیان کر دی تھی میں اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا ابھی اس سے سونیا کے بارے میں میں کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا میں نے اسے کانتوں سے پکڑ کر اٹھایا اس کے کمزور کانتیں کانپ رہے تھے اس خیال سے کہ کہیں کوئی چھپا ہوا پہرے دار سننا رہا ہو میں نے اسے کہا کنیا رانا ایک بہادر سورما ہے وہ تجھے یہاں خوش رکھتا ہے تجھے یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے لڑکی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر آہستہ آہستہ سسکیاں بھرنے لگی میں نے دیکھا کہ اس کی انگلیوں میں سہاک کی مہندی کا رنگ ابھی تک سرخ تھا بدنصیب دلہن کو اپنے خاوت کے ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوا تھا ظاہر ہے اس سنگ دل رانا خونی سے نیک کام کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی میں یہ کہہ کر اپنے اسطان کی طرف چل دیا کہ ہم تم سے پھر بات کریں گے وہ آنسو بہاتی اپنے غار میں واپس چلی گئی اتنے میں پہرے دار ناگ پھنی لے کر آ گیا ناگ پھنی کی ایک شاخ کو میں نے چھیل کر اس کے ڈنٹھل کے تین ٹکڑے پہرے دار کو دیئے اور کہا اسے نیچے ندی کے کنارے لے جا اور کٹوری میں ڈال کر کوٹ کر پیس ڈال مگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ندی کے چھینٹے ضرور دینا جب اس کا ارک نکل آئے تو میرے پاس لے آنا اسے میرا مقصد اسے کچھ دیر کے لیے مزید نیچے بھیجنا تھا میں سرخ ساڑی والی لڑکی سے سونیا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا پہرے دار نے غار میں سے ایک کٹوری اور لکڑی کا چھوٹا ٹنڈا لیا اور ایک بار پھر نیچے ندی کے طرف روانہ ہو گیا جب وہ نگاہوں سے اوچل ہو گیا تو میں اٹھ کر سرخ ساڑی والی بدنصیب دلہن ہنسا کے غار میں آ گیا وہاں فرش پر بچھونا بچھا ہوا تھا پاس ہی کیتلی پانی کمٹکا دو گلاس اور چائے کے تین چار مگ پڑے تھے ہنسا بچھونے پر اسی طرح بیٹھی تھی کہ اس کا سر گھٹنوں پر لگا ہوا تھا اور بال ایک طرف کو نیچے آبشار کی طرح گر رہے تھے مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی میں نے ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے پاس ہی فرش پر بیٹھتے ہوئے بولا ہنسا کیا تمہارے سوائے یہاں کوئی اور لڑکی بھی رہتی ہے ہنسا نے اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر بولی مہاراج دو روز پہلے ایک لڑکی کو رانہ کا ایک آدمی یہاں آ کر رکھوا گیا تھا میں نے جلدی سے پوچھا کیا اس کا رنگ گورا بال بھورے اور آنکھیں ہلکی شربتی تھی ہنسا بولی ہاں مہاراج وہ مجھے پڑی لکھی لگتی تھی میں نے بڑی بیتابی سے بوچھا وہ کہاں ہیں ہنسا نے کہا مہاراج مجھے کچھ معلوم نہیں رانہ اس کے آنے کے بعد کچھ پریشان ہو گیا تھا اس نے کل صبح ہی صبح اسے اپنے ایک آدمی کے ساتھ کسی طرف روانہ کر دیا اب میں نے ہنسا کو کسی حد تک اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا اور اسے کہا کہ ہنسا اگر تم کسی طرح رانہ سے یہ معلوم کر لو کہ وہ لڑکی رانہ نے کہاں بھیجی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے نکال کر لے چلوں گا ہنسا نے میرے پاؤں پکڑ لیے مہاراج مجھے یہاں سے نکال کر لے چلیں میں یہاں مر جاؤں گی میرے پتی دیو اور ماتا پتا کا نہ جانے کیا حال ہو رہا ہے میں نے اس کا سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا یہ باتیں اب بند کر دو اور جو میں کہتا ہوں وہی کرو آج رات رانہ سے معلوم کرو کہ اس نے لڑکی کو کہاں بھیجا ہے اور وہ لڑکی کون اسے دے گیا تھا اس پر ہنسا نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا جو آدمی دبلی پتلی گوری رنگ والی خاموش خاموش سی لڑکی کو رانہ کے حوالے کر گیا تھا اس کا نام دھنپتی تھا کیونکہ ایک بار رانہ نے اسی نام سے پکارا تھا اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی سونیا ہی تھی میں نے ہنسا کے بازوں کو اپنی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آہستہ سے دبایا اور کہا ہنسا کسی طریقے سے رانہ سے پتا کرو کہ اس نے لڑکی کو کس جگہ پہنچایا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد تمہیں یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر بھی پہنچا دوں گا مگر ایک بات دھیان سے اپنے دل میں بٹھا لو کہ اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے ہنسا بڑی سمجھدار لڑکی معلوم ہو رہی تھی اس نے ایک لمحے کے لیے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میرا اس لڑکی یعنی سونیا کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور کیا میں اس کی تلاش میں وہاں آیا ہوں کہنے لگی ماراج میں وشنو بھگوان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی میں اس لڑکی کے بارے میں آج رات ہی رانہ سے اگلوانے کی کوشش کروں گی میں نے خدشے کا اظہار کیا کیا وہ تمہیں بتا دے گا ہنسا نے نتنے پھولاتے ہوئے گہرا سانس لیا اور بولی اس راکشت سے راز اگلوانے کا ٹھنگ مجھ آتا ہے میں اٹھ کھڑا ہوا وہ بھی میرے ساتھ ہی اٹھی میں نے کہا اب میں جاتا ہوں تم اسی جگہ بیٹھی رہو میں خود تم سے ملنوں گا تم مجھے ملنے کی ہرگز ہرگز کوشش نہ کرنا میں تیزی سے غار سے نکل کر اپنے اسطان پر آ کر بیٹھ گیا پہرے دار ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اب میں سوچ کے سمندر میں بہنے لگا کہ رانہ کو سونیا نے کہاں بھیج دیا ہوگا وہ سونیا کے آنے کے بعد گھبرا کیوں گیا تھا کہیں اسے علم تو نہیں ہو گیا کہ سونیا ایک غیر ملکی جاسوس ہے اور پولیس، ملٹری اور سیول انٹیلیزنس کے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں میں کسی نتیزے پر نہیں پہنچ رہا تھا ذہن طرح طرح کے خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا سورج غروب ہو رہا تھا کہ رانہ خونی اپنے آدمیوں کے ساتھ واپس آ گیا کچھ لوٹا ہوا سامان ان کے ساتھ گھٹریوں میں بندہ ہوا تھا وہ انہوں نے چوتھے غار میں رکھ دیا رانہ خونی نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور بولا مہاراج دشمنوں کو ٹھکانے لگا کر آ رہا ہوں آپ کی دیا سے کامجاب لوٹا ہوں میں نے فضا میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے اشلو پڑھا اور کہا بھگوان تیری رکشہ کریں رانہ تو بہادر سورما ہے تیرے دشمن تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے وہ بڑا خوش ہوا اور میرے پاس ہی پتھر پر بیٹھ کر بھاری فوجی بوٹ اتارنے لگا مہاراج کو یہ ایسا منتر بتائیں کہ اس بھس کر لال سے پیچھا چھوٹیں بڑا سمپولیا تھانے دار ہے میرے ہاتھ میں نہیں آتا میں نے کہا آج آئے گا تیرے ہاتھ میں ہم کل یہاں ہونکنڈ کریں گے تیرے لیے ایسا منتر پڑھ کر پھونکیں گے کہ وہ انتھا ہو جائے گا رانہ خونی نے میرے پاؤں چھو لیے بولا مہاراج ضرور کریں ہونکنڈ میں آپ کو سب کچھ لا کر دوں گا میں نے کہا کسی شئے کی ضرورت نہیں ہے ہم سادھو سنتوں کو ہونکنڈ من کا ہوتا ہے ہم من کا ہونکنڈ کریں گے بس جب ہم منتر پڑھتے رہیں کوئی مرد ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے رانہ بولا مہاراج آپ شانت رہیں ہم سب اس وقت ندی پر چلے جائیں گے رانی کو بھی ساتھ لے چلوں گا رانی سے مراد اس کی سرخ ساڑی والی بدنسیم تلہن ہنسا تھی میں نے فوراں کہا اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بے شک غار میں بیٹھی رہے دیفتہ استری کی موجودگی سے خوش ہوتے ہیں ہم کل ہونکنڈ میں کام دیف کو بلائیں گے رانہ ہاتھ باندھ کر بولا جیسے آپ کی اچھا مہاراج رانی آپ کی خدمت کے لیے یہی رہے گی کل کے لیے میں نے میدان پوری طرح صاف کر لیا تھا اب پوری آزادی سے ہنسا سے بات کر سکتا تھا رات کو کھانا کھانے کے بعد میں نے یوں ہی کچھ بے مانی قسم کے منتروں کا سمرن کیا اور تخت پر لگی ہوئی مچھر دانی میں کھس کر نیم دراز ہو گیا وہی کل رات والا ڈراما پھر شروع ہو گیا کچھ دیر تک رانہ خونی غار کے اندر نشے میں واہی تباہی بکنے لگا اور گالیاں دینے کی آوازیں آتی رہیں پھر گہری خاموشی جھا گئی میں دل ہی دل میں بیٹھا دعائیں مانگ رہا تھا کہ ہنسا اپنے مشن میں کامجاب ہو جائے اس کے بعد مجھے نیندہ گئی اور میں سو گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے